اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کیلئے ایک جیپنیز بیوٹیفل کار لے کر آیا ہوں جو کہ یہ ہمارے سامنے بکل موجود ہے اس کا جو انجن ہے وہ بہت ہی پاور پھول ہے یہ ایک 3000 سی سی انجن کے ساتھ کیوٹا کراؤن ہے ایٹلیٹ ویرینٹ ہے جس کا آج ہم ریویو کریں گے میں آپ کو بتا دا چلوں کہ یہ گاڑی یہاں سیگل موٹر سپورٹس راول پنڈی جیٹی روڈ پر اویلیبل ہے تو اگر آپ اس کو خریدنا چاہے ہیں آپ کی سکرین پر آپ کو سیگل موٹر سپورٹس راول پنڈی کی دونوں برانچز کے پور نمبرز دیا گیا ہیں جن پر آپ کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں یا آپ اپنی آسانی کے لیے www.sagalmotorsports.pk پر وزٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کاری کا ڈیٹیلڈ ویریو سٹارٹ کر رہے ہیں میں آپ کو اس کاری کے ایک پہلے 360 وکراؤنڈ دینا چاہتا ہوں آئیے اب ہم ریویو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلی چیز جو اس کاری کی فرنٹ لوک ہے نو ڈاؤت بہت کچھ رہت لوک ہے ویسے اتنی زیادہ موڈرن نہیں ہے ظاہر ہے 2006 کا یہ موڈل ہے لیکن پھر بھی اگر آپ اس گاڑی کو کمپیر کریں اس کی فرنٹ لوکس کو تو کسی بھی قسم سے یہ گاڑی موڈرن گاڑیوں سے کم نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس یہاں پر گریل اگر دیکھیں بلیکٹ آؤٹ گریل ہے جس کے بیچ میں آپ کو کراون کا بیج مل جاتا ہے جو کہ کراون پینش کے اندر ہے اس کے علاوہ اگر ہم ہیڈ لائٹس کی طرف آ جائیں پہلی چیز تو انتہائی میسیو قسم کی ہیڈ لائٹس ہمارے پاس آتی ہیں ویسے اس میں سٹاک جو لیمپس ہوتے ہیں وہ ہیلوجن بلٹس ہوتے ہیں لیکن اس میں آفٹر مارکٹ ایل ایڈیز اور ایس ایم ڈیز کی انسٹالیشن ہوئی بھی ہے یہاں پر ہمارے پاس ٹرن انڈیکیٹر ہیلوجن میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ بمپر باڈی کلرڈ کمبینیشن میں ہے فاغ لیمپس کی فیسیلیٹی کے ساتھ سو فرنٹ فیس اس گاڑی کا ہم نے کمپلیٹلی ایکسپلور کر لیا آئیے سائیڈ پر شلتے ہیں اور اس گاڑی کی سائیڈ لکھ لی کسی بھی گاڑی کی اگر ہم سائیڈ لکھ کی بات کریں تو سب سے پرومننٹ چیز گاڑی کے ٹائرز ہوتی ہیں اور اس گاڑی کے اندر 18 انچز کے ریمز ہیں 245-40 اس کے ٹائر کا سائز ہے ہمارے پاس ٹراؤن کی بیجنگ کے ساتھ یہاں پر ریمز موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریکس کی بات کریں تو ہمارے پاس فرنٹ سائیڈ پر وینٹی لیڈے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ٹائر سائز ہے وہ میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں 245-40 ہے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے موگ کریں تو فینڈر کی اوپر آپ کو ہیلوجن میں ٹرن انڈیکیٹر کی فیسیلیٹی ملتی ہے ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو گاڑی آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے یہ ہے تو 2006 موڈل ٹیوٹا کراؤن ایتھلیٹ لیکن یہ اوپشن کلیر جو ہے 2021 کی ہے پاکستان کے اندر اس گاڑی کو جو چلانے کا ٹائم پیریئیڈ ہے وہ بہت کم ہے اس سے پہلے زیادہ تر جو یہ گاڑی ڈرائیو کی گئی ہے وہ جپان کے اندر ہی ہوئی بھی ہے کنڈیشن کی اگر ہم بات کریں کمپلیٹ جینمن کار ہے بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اور ویڈیو میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے بھی کہ اس گاڑی کے ایکسٹیریئر کی اور اس گاڑی کے انٹیریئر کی جو کمپلیٹ کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے پہلے میں آپ کو اس کی پرائس کی بتاتا چلوں سکس ملین روپیز اس گاڑی کی پرائس ہے اس پرائس کے اندر اس وقت پاکستان میں ایک برینڈ نیو کرولا یا ہونڈا سیوک بھی نہیں آتی اور جتنے اس گاڑی کے فیچرز ہیں تو میرے خیال سے یہ پرائس اس کے لیے جسٹیفائیڈ ہے جو اس کے میررز ہیں سائیڈ ویو میررز جو ہیں اس کے یہ کمپلیٹلی باڈی کلرڈ ہیں ہمارے پاس انڈیکیٹر کی فیسلیٹی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ دورز کے اوپر آپ اگر دیکھیں تو ویسٹ کلائن سے تھوڑا سا اوپر ہمارے پاس کروم ٹرمینگ ہے جو کہ گاڑی کی سائیڈ لپ کو مزید انہینس کرتی ہے دیکھیں اس گاڑی کے اندر آپ کو سنروف کی فیسلیٹی بھی ملتی ہے اوورال گاڑی کی شیپ بہت ایرو ڈائنیمک ہے بہت ہی خوبصورت ہے کروی سی شیپ ہے اس گاڑی کی دور لیچز ہمارے پاس یہاں پر کروم کی کمبینیشن میں ہیں جن کیوں پر آپ کو ریکویسٹ سینسر کی فیسلیٹی بھی مل جاتی ہے تو جن سے آپ گاڑی کو لاک یا انلاک کریں گے اچھے گائز اس کے علاوہ بیک سائیڈ پر آتے ہیں تو ہم ٹاپ سے شروع کرتے ہیں ایک عدد پول سٹائل کے اندر انتینہ ہے جس کا انتینہ ابھی ریمووڈ کیا ہوا ہے یہاں پر ہمارے پاس ونسکرین کے اندر یہاں ہائی ماؤنٹیڈ لائٹ ہے ڈی فاغر موجود ہے بیک سائیڈ پر ایک بہت ہی خوبصورت سا انتہائی ٹائنی سا سپائلر آپ کو ملتا ہے جو کہ گاڑی کی ریئر لک کو تھوڑا سا ڈک ٹیل شیپ دیتا ہے اس کے علاوہ ایتسلیٹ کی بیجنگ ہے کروم فینش کے اندر یہاں میڈ میں آپ کو ٹیوٹا کا بیج مل جائے گا اور اس طرف آپ کو ٹراؤن لکھا ہوا مل جائے گا ریئر لائٹس کی بات کرتے چلیں تو ہمارے پاس یہاں پر ایلیڈیز اور ہیلوجن بلپس کا کمبینیشن ہے بٹ اس کی ریئر لائٹس کی شیپ بہت خوبصورت ہے جب اس کی لائٹس آن ہوتی ہیں تو ایک سگنفیکنٹ لک پراؤن کی پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ ریئر بمپر میں کوئی ریفلیکٹرز موجود ہمارے پاس نہیں ہیں ایک اور چیز آپ یہاں پر پرومیننٹ نوٹس کریں گے وہ ہے اس کا ڈیول ایبزاوز سسٹم یہاں پر پراپر آپ کو ورکنگ ڈیول ایبزاوز سسٹم اس گاڑی کے اندر ملتا ہے آئیے جی گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور انٹیریر کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلی چیز تو آپ ادھر اس کا ڈور دیکھیں اگر ہم اس گاڑی کو کمپیر کریں ٹیوٹا کرولا کے ساتھ یا ہونڈا سیوک کے ساتھ تو اس کا ڈور ان گاڑیوں سے بہت آگیا ہے ڈور سے مراد یہ کہ سارے کے سارا انٹیریر یہاں پر کمپلیٹ آپ کو ایک تو ووڈ کمبینیشن ملتا ہے انتہائی پریمیم پیبک کا کمبینیشن ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لیدر ٹریمنگ ملتی ہیں آل وینڈوز آٹو ہیں یہاں پر آپ کے پاس لیچ جو ہے کروم پینش کے اندر آ جاتا ہے نیچے آپ اگر دیکھیں تو ایک ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے سپیکر گریل اور وہاں پر دور ورننگ لائٹ ہمارے پاس موجود ہے سب سے مزے کی چیز جو مجھے اس گاڑی کی پسند ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کیونکہ ہے تو یہ گاڑی پوش سٹارٹ لیکن تھوڑا سا پرانے والی ٹیکنالوجی ہے پوش سٹارٹ کی جس میں پہلے کیس کو انسرٹ کرنا پڑتا تھا تو جیسے ہی آپ اس گاڑی کی یہاں پر انسرٹ کریں گے اس کا سٹیرنگ ویل کیونکہ میموری کی فسیلیٹی کے ساتھ آتا ہے تو وہ آپ کی اپنی ایڈجیسمنٹ پر واپس آ جائے گا سو گائز انٹیریئر ہم اس گاڑی کا دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے تو آپ سٹیرنگ ویل پر نظر ڈالیے ہمارے پاس یہاں پر ملٹی میڈیا فور سپوک سٹیرنگ ویل آتا ہے جو کہ لیدر سٹیچڈ ہے اس کے ساتھ ووڈ ٹریمنگ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے اس کے علاوہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ الیکٹریکل ایڈجیسمنٹ کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک عدد جوائسٹک ہے جس کی مدد سے آپ اس کو ٹلٹ کر سکتے ہیں اور ٹیلسکاپیکل ایڈجیسمنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کراؤن کا بیچ یہاں پر بھی موجود ہے ایر بیک کی فسیلیٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سے اس طرف آ جائیں تو یہاں پر ہمارے پاس چینجر دونوں کے لیے آپ کو ڈیو زون کلائمٹ کنٹرول کی فسیلیٹی ملتی ہے ڈی فاغر کے بٹنز ہیں یہاں سے آپ اس کا وولیم کنٹرول کر سکتے ہیں نیچے آ جائیں تو اس میں آپ کو یہ ڈی ویڈی پلیئر کا آپشن ملتا ہے سکس ڈی ویڈی چینجر کی فسیلیٹی موجود ہے یہاں پر ہمارے پاس ایش ٹرے اور سگریٹ لائٹر آ جاتا ہے سیکوینشل ٹرانسمیشن کا فیچر اس گاڑی کے اندر آتا ہے اور مزے کی بات کہ آپ اس کو مینیولی بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں تو ڈی سے آپ جب ایس میں شفٹ کریں گے تو اب آپ اس کے گیز کی شفٹنگ مینیولی کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تین ڈیفرنٹ موڈز کا آپشن آپ کو ملتا ہے جس میں پاور ہے ای سی ٹی ہے اور سنو کا آپ کو آپشن اس میں دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیش بورڈ کا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس سوفٹ ٹچ مٹیریل ہے ڈیش بورڈ کے لیے نیچے ہمارے پاس وڈ کی ٹرمینگ ڈیوز ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارے پاس ہے جی لاکیبل گلو کمپارٹمنٹ آ جاتا ہے اگر ہم تھوڑا سا اوپر آ جائیں تو روف کے اوپر ہمارے پاس وینٹی میررز کے ساتھ ساتھ لائٹس کی فیسیلیٹی موجود ہے اگر آپ سنگلاسز ریگلر یوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہاں پر سنگلاس ہولڈر کی فیسیلیٹی بھی موجود ہے اور یہاں سے آپ اس کے سنگلاس کو اوپن یا کلوز کریں گے انپورشنیٹلی اس میرر کے اندر آٹو ڈیمنگ نہیں آتی اچھا تو انسٹرمنٹ کلسٹر کی طرف لیمٹ کی گئی ہے اور بلکل رائٹ کورنر پر آپ کو کیول انڈیکیٹر ملتا ہے مائلیج کی بات کریں تو یہ گاری چلی بھی ہے ایک لاکھ تئیس ہزار دو سو پچانوے کلومیٹر جو کی جنمن اور سٹاک مائلیج ہے اس کی اور رائٹ سائیڈ پر اگر آ جائیں تو سائیڈ میررز کے کنٹرولز یہاں پر ہیں انسٹرمنٹ کلسٹر کی برائٹنس ہے کی نیچے انجن سٹارٹ سو بٹن آپ کو مل جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک لگجوریس قسم کی سیڈان ہے تو ہمارے پاس الیکٹریکل سیٹس کی فسیلیٹی ہے پاورڈ بیک ورڈ مو کر سکتے ہیں اس کی انڈر تھائی سپورٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس بیک ریسٹ کے ساتھ ساتھ لمبار سپورٹ کی فسیلیٹی بھی موجود ہے مٹیریل کی اگر بات کریں تو اس کی سیٹس ساری کی ساری سوفٹ ٹچ فیبرک کے اندر آتی ہیں جو کہ بہت ہی کمفٹیبل قسم کا اور جب آپ اس پر بیٹھتے ہیں بکٹ سیٹس ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ہولڈ کرتی ہیں اور جو اس کا کمفرٹ لیول ہے اس کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے اچھا جی بیک سیڈ پر آگے یا پیچھے موو کرنا اپنی لیک سپیس کو بڑھانے کے لیے تو یہاں پر آپ کو بٹنز دیے گئے ہیں ان کو آپ پریس کریں گے تو اس کی سیٹ جو ہے یہ آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں نہ صرف اس کی بیک ریسٹ کو موو کر سکتے ہیں بلکہ اس کی جو پورا کا پورا پلیٹ فارم ہے سیٹ کا اس کو بھی آپ آگے موو کر کے اپنے لیے زیادہ لیک سپیس بنا سکتے ہیں جس بھی آپ پوزیشن پر کمفٹیبل ہوں آپ وہاں پر اس کو روک سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ریئر ویل ڈرائیو والی گاڑی ہے تو انفرشنیٹلی یہاں پر کچھ زیادہ ہی میسیب قسم کا ہمپ موجود ہے اگر آپ دیکھیں جو اس کا ڈرائیو شافٹ چنل ہوتا ہے وہ کافی میسیب قسم کا ہے میرے خیال سے دو بندوں کے لیے بیک سائیڈ پر یہ ایک پریکٹیکل گاڑی ہے یعنی کچھ پور پیسنجرز کے لیے یہ پروپر طریقے سے دیزائن کی بھی گاڑی ہے پانچ بندوں کے لیے اتنی کمفٹیبل سپیس یہاں پر نہیں ہوگی لیکن ایک اور بات ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی صورت میں تیسرا پیسنجر بیک سائیڈ پر بٹھانا ہے تو اس کے لیے ہیڈریسٹ بھی موجود ہے اس کے بھی کمفرٹ کا یہاں پر کو کھائیں تو کارپیٹڈ سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے آم ریسٹ اس کی کافی سٹرڈی قسم کی ہے اس کے علاوہ یہاں ہمارے پاس دو عدد کپ ہولڈر مل جاتے ہیں ریئر پیسنجرز کے لیے ایک ہی یہاں پر آپ کو سیفٹی کی بات کریں تو یہاں پر گرائب ہینڈلز بھی دیے گئے ہیں کہ ساتھ ساتھ ریئر پیسنجرز کے لیے ایر بیٹس کی ریسلیٹی بھی دی گئی ہے اس گاڑی کے اندر اچھا اس کی بوٹ کو اوپن کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے ڈرائیور دور کے اوپر دیا گیا ہے سوچ کو پریس کریں تو بوٹ اوپن ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک الیکٹرومیگنیٹک سوچ دیا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ پریس کر کے بوٹ کو اوپن کر سکتے ہیں پراپرلی ویل پیڈڈ بوٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ساؤن ڈیمپنگ شیٹس موجود ہیں کارپیٹڈ ہے پورا کا پورا بوٹ انسائٹ سے کارپیٹڈ ہے جیسا کہ جرمن گاڑیوں کے اندر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو یہاں سے اوپن کریں سپیر ٹائر ہمارے پاس فل سائز کا موجود ہے جو کہ اس پلاسٹک کے نیچے پڑا ہوئے اور یہاں پر یہ ایک V6 انجن ہے 3000cc کا کمپلیٹلی پیکٹ انجن ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھا ہے اس گاڑی کا بوٹ جرمن گاڑیوں کی طرح سے پیکٹ ہے اسی طرح اس گاڑی کا انجن بے جو ہے کمپلیٹلی سیلڈ ہے بیک سائیڈ پر انجن وال کی اوپر ہمارے پاس ساؤن ڈیمپنگ شیٹس یا ہیٹ ڈیمپنگ شیٹس موجود ہیں اسی طرح یہ اوپر ساری کی ساری نوی ایچ شیٹس ہمارے پاس موجود ہیں یہ تھا آج کا ریویو ٹیوٹا کراؤن 2006 موڈل کا اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہیں تو یہ اویلیبل ہے یہاں سیگل موٹر سپورٹس راول پنڈی جی ٹی روڈ پر یا صدر والی برانچ پر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو وہاں پر بھی یہ گاڑی آپ کے لئے اویلیبل ہو سکتی ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میکسیم لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں